ہیلو بی برز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیرڈائز برز انفرمیشن افیشل اور میں عدیل حدر جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے نئی نئی انفرمیٹی ویڈیو لاتے رہے تو تو بھائی اس ویڈیو کو بھی آپ اینڈ تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عدیل حدر جو ہے سیٹ اپ بہت کم کور کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اچھے سیٹ اپ ہوتے ہیں جہاں سے کچھ انفرمیشن بھی ملے اور یہ نہ ہو کہ بس ایک جگہ لے جا کے آپ کو گھما دیا جائے تو آج ایک ہمارے بہت پیارے دوست ہمارے بھائی وقاس وسی تہموری کے سیٹ اپ پہ ہم آئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بہت ہی اچھا جو لوگوں کے لیے ایک مین مسئلہ رہتا ہے کہ یار ہمیں بریڈنگ دانا کہاں سے ملے ہمارے جوڑوں میں کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے ملٹی وائٹیمنز کی کمی ہو رہی ہے انڈوں میں فریٹیلیشن پرابلم ہو رہی ہے تو یہ بھی بتائیں گے اور چالیس ہزار روپے سے آپ مہانہ پانچ ہزار یا دس ہزار کیسے کم آ سکتے ہیں وہ بھی بتائیں گے چھوٹے سے پیمانے پہ چھوٹی سی جگہ پہ آپ کس طرح سے بڑا کام کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دکھے گا کہیں سکپ مت کریے گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کام کی بات آپ کی رہ جائے تو چلیں یہاں کے سیٹ اپ کے اونر سے آپ سے ملواتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز سیٹ اپ کے اونر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس وسی تحموری صاحب تو ان سے پوچھتے ہیں ان کا کتنا ایکسپیرینس ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے ان کو اس فیلڈ میں اور ان کا پورا بائیو ڈیٹا لیتے ہیں کیا ان کا ہے دیکھنے والوں کو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس میں اور کیا آپ کا مطلب بے گراؤنڈ ہے اور کیا آپ کے مطلب کون ہیں بڑے جنہوں نے آپ کو اس طرف بے جا اور آپ نے کس طرح سے اس فیلڈ کو جو ہے اتنا پرموٹ کر رہا دیکھیں یہ جو بڑس کا ہمارا کاروبار اس کو آپ کہہ لیں کاروبار یہ ہے ویسے تو پہلے تو یہ شوق ہوتا ہے لیکن یہ شوق اس لیویل پر آ گیا کہ یہ کاروبار بھی بن گیا نہ صرف میرا بلکہ میری فیملی کا نائنٹین ایٹی سکس میں جو ہے میری ڈیٹو بڑھتے ہیں اور اسی زمانے میں یہ کام ہمارے گھر میں سٹارٹ ہوا میرے مامو ہوا کرتے تھے نیاز الدین صاحب جو پرانے کام کرنے والے ہیں تقریباً دو ازاد دس بارہ تک سے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں گے صدر کی جو امپریس مارکیٹ ہے اس کے اندر ان کی شوق ہوا کرتی تھی انہوں نے ہی ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ یہ اس طریقے کے ورڈز رکھیں کچھ فیملی کو شوق بھی تھا بڑھ رکھنے کا ہم سیکنڈ جنریشن ہے اس بزنس کے اندر اپنی فیملی کی طرف سے تو یہ صحیح ہوگا اور تقریباً نائنٹین نائن سے جو ہے میں تقریباً تیرہ چودہ سال کا تو تو تفسر میں جو ہے اس میں ڈیریکلی انبول ہوں میں نے یہ پہلا اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے ٹھیک ہے بڑھ بزنس تو ہے لیکن اس کو اس طریقے سے سٹرکچر کیا ہے کہ کم سے کم انویسمنٹ سے ہم زیادہ سے زیادہ اڈننگ کر سکیں اور وہ بہت زیادہ مشکل بھی نہ ہو چلیں ویورس کا زیادہ ٹائم لیتے ہوئے دیکھتے ہیں سیٹ اپ ان کو وزیٹ کراتے ہیں بلکل صحیح اور انہیں بتاتے ہیں کہ ان کی کام کی کیا کیا چیزیں ہیں تو چلیں سیٹ اپ میں چلتے ہیں جی ویورس تو پوچھتے ہیں ان سے ہم سیٹ اپ پر کھڑے ہیں ماشاء اللہ سے اس کی یہ تھوڑی سی ہمیں بتاتے چلیں تو بتائیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتے ہیں اچھا دیکھیں جیسے اپنے دیکھو کہ اس کے اندر کافی ساری ویرائیٹی موجود ہے یہ تقریباً دس لاکھ روپے میں پورا سیٹ اپ تیار ہو کے کھڑا ہوتا ہے انکلوڈنگ جو میں نے یہ وڈین ماسٹر کیج بنائے وہ اس کے ساتھ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دس لاکھ روپے لگا کے ہمیں ایک لاکھ روپے مہینہ ملتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دس لاکھ روپے ہوں گے تو یہ سیٹ اپ سٹارٹ ہوگا اچھا جی اس کی شروعات اگر آپ کرنا چاہیں جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم برس کا کام کہاں سے شروع کریں تو شروعات ہمیشہ چھوٹے سے ہوتی ہے چھوٹے سے مراد ایک مند میں تھوڑا سا ادھر آجاتا ہوں اب آپ بتائیے جی چھوٹے سے مراد یہاں پرندہ بھی چھوٹا ہے انویسمنٹ بھی چھوٹی ہے جگہ بھی چھوٹی ہے یہ آٹھ خانوں کا پنجھتا ہے دیڑھ بھائی دیڑھ کا اس کا ایک سائز ہوتا ہے میں نے اس میں سے بیچ میں سے پارٹیشن نکال کے اس کو دیڑھ بھائی تین کر دیا اس کے اندر چوبیس پیر جو وہ کومن زیبرا فنچس کے لگے میں اچھا ادیل بھائی یہ پورا سیٹ ہے وہ آپ کے بھی انفرمیشن کے لیے مطلعہ آپ کو بھی اس بارے میں پتا ہے کہ تقریباً چالیس آر روپے میں تیار ہوکے کھڑا ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے چالیس آر روپے میں جب یہ تیار ہوکے کھڑا ہو جائے گا تو اس کی کیلکولیشن یہ بنتی ہے کہ چوبیس میں سے ایک پیر کے اوپر ہر مہینے میں ہمیں تقریباً ڈیڑھ بچے مل جاتا ہے دو مہینے کا بریڈنگ سائیکل ہوتا ہے ایک بریڈنگ سائیکل کے اندر جو ہے وہ ایوری چار بچے دے دیتی ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ ایک مہینے کے دو بچے بنتے ہیں لیکن ہم پھر بھی اس کو تھوڑا سا کم کلکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایک اچھا ریزلٹ آجائے ایک اچھی ایوریج آجائے اور جو پریکٹیکل ہو کنفرم ہو تو تقریباً آپ کو دو مہینے کے اندر ایک پیر سے جو ہے وہ تین بچے بہا آسانی مل سکتے ہیں جس طریقے سے یہ چوبیس پیر لگے میں تو آپ کے پاس آگے سال کے چھتیز بچے سوری مہینے کے چھتیز بچے چھتیز بچے سے مراد ہو گئی ایک پیر جو ہے یہ ساتسو روپے کا بیڈر پیر آتا ہے لیکن جب آپ پٹھے بیشنے آئیں گے تو چارسو سے پاسسو روپے کا بہ آسانی مارکٹیک اندر بھی گی آتا ہے جال کے اوپری مطلب یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ جو نیا کام سٹارٹ لے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن وہ گھوڑا رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی کام میں میں لگاؤں تو آیا ڈوب نہ جائے تو وہ چالیس ہزار روپے سے سٹارٹنگ کر کے اور ان سے مشورہ بھی کر کے ان کا نمبر سکرین پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ ان سے مشورہ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دلوا بھی دیتے ہیں مال اور دانے وغیرہ کبھی ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس سپیشل دانہ ہوتا ہے بہت زبردست دانہ ہوتا ہے اور بقاعدہ اس میں پوری چیزیں ڈال کے دی جاتی ہیں یہ نہیں کہ بولا جاتا ہے آپ کے سامنے دانہ بنا کے دکھائیں گے آپ کو اور اچھی چیز آپ کو دیں گے اور کم سے کم کیونکہ ہر بندہ آج کل پریشان ہے تو چالیس ہزار روپے میں بھی آپ ایک اچھا کام کر سکتے ہیں بیسکلی عدل بھائی بنیادی بات ہی یہ تھی کہ جو پچھلا ایک سال گزرے آسکندر جس طرح کے فائنینشل کرنچیز اور اس سے پہلے جو کرونا کے معاملات رہے تو انہی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے مطلب جو میرے گھر والے ہیں ایک زمانے سے ہمارے گھر میں یہ کام چل رہا ہے انٹرڈکشن میں ہم بتا چکے کہ کفے چل رہا ہے تو ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ان پرندوں نے ہمارے برے وقت میں ہمارا بہت ساتھ دیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں گھر کا سب سے چھوٹا ہوتا ہوا بھی جو ہے ایک اچھی ہنسوم ارڈننگ منتلی ناصف کر رہا ہوں بلکہ ریزنے بل کاؤلیفکیشن بھی ہے میرے پاس ملٹی نیشنل کمپنیز کا نہیں سر انٹرنیشنل مطلب دنیا کی بڑی سرین کمپنی کا بھی اچپیلین سے تو ان سب کے پیچھے ان پرندوں کا ہی ساتھ رہا اور ہمارے پاس اکثر یہ سوال آتے رہتے تھے کہ کام کیسے شروع کریں کام کا اسکوپ کیا ہے کام کتنا بڑا ہے تو آج جو میں یہ سیٹ اپ بتانے جا رہا ہوں یہ میں ایک روٹ میں دے رہا ہوں تو انہوں ان کو مجھے بلانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے دیکھا میرے چینل کو اور ہمارے ایک جو ہے وہ فرینڈ ہے عدنان بھائی تو وہ سیم فرینڈ ہے ہم دونوں کے تو ان سے انہوں نے رابطہ کر رہا جبکہ ہم جانتے تھے ایک دوسرے کو لیکن انہوں نے کہا یار بتایا جائے اچھا وقاس اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس سیٹ اپ پہ اگر لگانا چاہے تو کیا اس کی سیٹ اپ یہ سیکنڈ فیز ہے مطلب اس سے تھوڑی ہائر پرائسز کی اور مارکٹ میں جو اگزورٹک بریڈز ہوتی ہے جگہ آپ کم ہیں اور وہ زیادہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے کم جگہ میں تو پھر یہ ڈال سکتا ہے اس کو آپ ایسے بھی کہ سکتے ہیں یا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیکنڈ فیز ہے بات یہ ہے کہ انسان تیس چیز تجربے سے سیکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک دم سے آگے کی طرف بڑھیا ہے جب آپ نے اس سیٹ اپ سے پاچھ ہزار روپے مہینہ کمانا شروع کر دیا تو آپ ایک دم سے جمپ نہیں لگائیں پچیس یا تیس ہزار روپے مہینہ کی ٹھیک ہے آپ یہ سیٹ اپ لگائیں اس میں ایوریس پرائسز کی بینگلیز ہیں یہ وہ بینگلیز ہیں جب یہ ایمپورٹ ہوئی تھی تو ان کے پرائسز بہت ہائی تھی اور اس وقت یہ ایکزورٹک کی کٹیگری میں آتی تھی لیکن اب بائی در ٹائم کیونکہ یہ کالونی بریڈ نہیں کر سکتی تو ان کے پرائسز میں ایک اسٹیبلیٹی آگئی ہے اس اسٹیبلیٹی کی وجہ سے آپ کو اس سے کنفرم انکم جنریٹ ہو سکتی ہے یہ سیٹ اپ بارہ خانوں کا ہے اور تقریباً سکتر ہزار روپے میں تیار ہوتا ہے اس سے آپ مہینے کے تقریباً پندرہ ہزار روپے کما سکتے ہیں پانچ ہزار یہاں سے ہوگا ہے پانچ مہینے میں آپ کے یعنی کہ پانچ مہینے میں نہیں ایک سال میں کتنی بریڈ کر جاتے ہیں ایک سال کے اندر اگر آپ بریڈ کی بات کریں تو ان کا بھی جو بریڈنگ سائیکل ہے وہ کومن زیبرا فنچیز کی طرح ہے سال کے اندر آپ آٹھ کلچ لے سکتے ہیں اگر آپ اچھی ڈائیٹ دیں پانچ کلچ میں آپ کے پیسے پورے ہوگا ہے پانچ کلچ میں آپ کے پیسے پورے ہوگا ہے میں مزید انٹرسٹنگ چیز باتاتا ہوں اچھا فنچیز جو ہیں وہ چار مہینے کی عمر میں ایڈلٹ ہو کے بریڈ کرنا شروع کر سکتی ہیں اگر آپ نے ایک پیر لگایا اپنے پاس اور آپ نے اس سے دو مہینے کے اندر ایک بریڈ لی لی تو وہ جو بریڈ آئی چھٹے مہینے کے اندر آپ کے پاس پھر ایک پیر نہیں دو پیر بریڈ کر رہوں گے اور جب وہ دوسرا پیر بریڈ کرے گا تو دو مہینے کی بریڈنگ سائیکل کے حساب سے وہ دوسرا پیر آپ کو سال کے آخر تک تین اور پیر بریڈنگ کے تیار کر کے کھڑے کر دے گا اور جو آپ کا پہلا پیر ہے وہ آل لیڈی پانچ پیر مطلب آپ ایک پیر سے سال کے اندر بہ آسانی آٹھ پیر بنا سکتے ہیں زبردہ اور جب وہ آٹھ پیر بریڈ کریں گے تو مطلب ایک سال کے اندر آپ یہ بارہ خانوں کا پینجرہ بڑی آسانی سے بھر سکتے ہیں صحیح ہے یہ سیٹ اپ جو ہے کتنے میں لگ جاتا ہے تقریباً ستر ہزار روپے میں تیار ہوتا ہے اس کی میں سپیسیفیکیشن بھی تھوڑی ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں اوپا تین پیر وائٹ کرسٹیڈ بہنگلی اس کے ہیں دیکھئے کتنے خوبصورتی آٹم ہے ماشاءاللہ نیچے تین پیر جو ہے وائٹ پلین بہنگلی اس کے ہیں اچھا مدیدار بات بتا ہوں آج کل جب میں اس کا ایڈ ڈالتا ہوں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وائٹ جاوہ کے پتھے کس ریٹ پہ دے رہے ہیں لیکن خوبصورتی آپ کے سامنے ہی ہے ہاں بالکل سائز بھی اچھا ہے اچھا بہنگلی اس کے اندر یہ چیسنیٹ کلاتی ہے فون جاوہ یہ تقریباً تین ہزار کا پیر ہے اوپر والے جو ہے وائٹ کرسٹیڈ بہنگلی اس کا تھا وہ چھ ہزار روپے کا پیر تھا وائٹ بہنگلی اس کا جو ہے تین ہزار کا بھی مل جاتا ہے پیر چھ ہزار کا بھی ڈیپینڈ اپون کولیٹی اینڈ سائز نیچے جائیں اس میں ایک اور بہت نگینہ چیزوں بڑی سستی ہے دیس اس کالل سیڈل بیک کرسٹیڈ بہنگلی اس آپ دیکھئے کس طریقے سے کرافٹیڈ بالکل آدھی بڑی بلیک اوپر کی طرف سے پھر کرسٹ بھی بنا ہوا ہے اور آدھی بڑی وائٹ نیچے کی طرف سے تین ہزار روپے کا پیر ہوتا ہے یہ پورے بارہ پیر جو ہے آپ کے ملا کے کل ملا کے پچاس سے پچپنہ ہزار روپے کے بن جاتے ہیں دس ہزار روپے کا آپ کا یہ کیج ہے بارہ باکسز دو سو روپے کے حساب سے چوبیس سو روپے کے ہو گئے اور دو کیونکہ ظاہر ہے تقریباً تین مہینے لگتے ہیں پہلا فلوک تیار ہونے میں تو اس کا آپ دانہ پانی اگر ملا لیں تو تقریباً آپ کے ستر ہزار روپے بن جاتے ہیں اچھا ان کے پٹھے وغیرہ بھی آپ کے پاس مل جاتے ہیں جی جی پٹھے بھی بلکل یہاں میں ایک اور پوائنٹ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ڈروپ کر دوں کہ ہمارے پاس ایسے بہت سے سیٹ اپ تیار ہوئے ہیں جہاں پہ برج بھی ہم نے دی ہیں ان کو کمپلیٹ گائیڈ لائن بھی ہم دیتے ہیں ان کو سیڈ میک سپلیمنٹ بھی ہم یہ دیتے ہیں اور جب ان کے پاس فلوک تیار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہول سیل ریڈ کے اوپر ہم ہی پرچیس کریں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہوگا تو پھر کبھی وہ بھی ضرور وزیٹ کریں گے اس کے بات کیا بتانے والے ہیں اس کے بات جو ہے اب میں آتا ہوں اس انڈسٹی کے سب سے انٹرسٹنگ آئٹم کی طرف وہ انٹرسٹنگ آئٹم ہے ہم آپ جب بھی بات کریں پرندوں کا کام کرتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون سا کام کہا جاتا ہے توتوں کا کام جیسے توتوں کا نام آتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے بولنے والا توتا ہے اسے توتے جو سب سے چھوٹے اور سب سے سستے ہوتے ہیں آسانی سے بریڈ بھی کر لیتے ہیں تو ان کے طرف ہم آتے ہیں یہ کریم کوکٹیل ہیں چار پیر کا یہ سیٹ اپ ہے اور اگر آپ کیمرے کو دوسری طرف ٹرن کریں تو چار پیر کا ایک اور سیٹ اپ ہے بیسیکلی اس کے اندر تھوڑی سی ایڈوانس میوٹیشن کوکٹیل کی لگی ہوئی ہے وچھ اس کالڈ اینو کوکٹیل اس کے اندر آپ کو کوئی اور کلر بھی نظر آ رہے ہیں تو وہ سارے اینو کوکٹیل کے سپلیٹی ہیں تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ تقریباً یہ آٹھ کھانے کا جو ہے سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے میں یہ تیار ہو جاتا ہے انکلوڈنگ بریڈنگ باکسز یہ کیجز فولڈنگ کیجز ہیں اور برٹس کے ساتھ یہ ان کی جو بریڈنگ سائیکل ہے وہ تین مہینے کی اور اگر ان کی بھی ایوریس تقریباً چار بچوں کی ہی رہتی ہے سم کسیس کے اندر چھ ساتھ بچے بھی آ جاتے ہیں ان کی سپیشلیٹی کیا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں سال میں ان کے بریڈنگ سائیکل تین مہینے کا ہونے کی وجہ سے سپس تین کلچ آ سکتے ہیں لیکن ہم پانچ کلچ لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ہم باکس سے ایک سپیسیفک ٹائم پر اٹھا لیتے ہیں جس طرح باقی اور ٹاکنگ ٹیم پیرٹس کے بچے اٹھائی آتے ہیں بیس سے پچیس دن کے اندر ٹھیک ہے اور پھر ہم ان کو ٹاکنگ ٹیم ہی کر کے بھیجھتے ہیں جی تو ان کا بتائیں چکس مطلب ہینڈ فیٹ کتنے کا چلا جاتا ہے سیل فیٹ کتنے کا چلا جاتا ہے دیکھیں ان کا اگر آپ ہینڈ فیٹ چک کی بات کریں جو پچیس سے تیس تین کا ہوتا ہے کریم کوکٹیل کا وہ تقریباً پچیس سو روپے تک کسیل ہو جاتا ہے اور جب وہ سیل فیٹ پر ہوتا ہے تو پرائسز تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے اچھا پلس اس میں ایک بات میں بتاتا چلوں اور یہ چیزیں میں نے ادیل بھائی سے ہی سیکھی ہیں ادیل بھائی کے چینل پر موجود ہیں کہ میں نے کوکٹیل کے بارے میں صرف سنا تھا اور میں نے کوشش کر کے کچھ تیار بھی کیے تو وہ ٹاکنگ اور ٹرین مطلب ٹیم اچھے ہو جاتے تھے ٹاکنگ کچھ نہ کچھ اچھی کر لیا کرتے تھے لیکن جس کالیٹی کے بات میں نے ادیل بھائی کے چینل کے اوپر دیکھے دیز آر اب اف پار ایسے کوکٹیلز مطلب میں سمجھنا ہوں کہ وہ رنگ نیک سے بھی اچھے لیویل کے تیار ہوئے ہوئے اور ان کے پھر پریسید بھی اسی حساب سے کہ ایٹ تھاؤزان ٹین تھاؤزان آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھتا آپ نے میرا بجری نہیں دیکھا وہ سلام بھی کرتا تھا میں ایک دفعہ دیکھا یار گورا سکھا سکتا ہے ہم کیوں نہیں سکھا سکتے صحیح صحیح میں نے بجری کو السلام علیکم لبلی لیو ممہ کا بیٹا ہوں پیارا بچہ ہوں وہ بجری کی بھی آپ میری ویڈیو دیکھے گا اور ویورز آپ بھی جا کے دیکھئے گا بجری بھی سیکھ جاتے ہیں لیکن ان میں ایک چیز بتاتا چلو کہ صرف میل سیکھتے ہیں فیمیل نہیں سیکھتی جیسے رنگ نیک ہو گئے گرے پیرٹ ہو گئے مکاو کاکرٹو ہو گئے اس میں فیمیل بھی بولتی ہے لیکن کوکٹیل میں پوری ویرائٹی آگئی کوکٹیل میں اور بجری میں اور فیشر میں صرف نر بولتے ہیں مادہ نہیں بولتے ہیں اب اس کے بچے بتائیں کتنے کے سیل ہو جاتے ہیں اچھا اینو کوکٹیل کے اگر آپ بات کریں تو اس کا جو باکس سے بچہ وہ تقریباً پانچ ہزار روپے کا سیل فیڈ کے اوپر تیار ہو گیا آٹھ سے دس ہزار روپے کا اور پھر اسی طریقے سے اگر اس کو آپ نے ٹاکنگ ٹیم کر لیا اور پھر ٹاکنگ بھی اس قولیٹی کے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے تو پچاس ہزار روپے تک کا سیل ہو سکتا ہے یہ اگر ایک بات کر رہا ہوں بار بار کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنی زیادہ میند کریں گے اتنا زیادہ ریٹن نکال سکتے ہیں یہ تو ہر فیلڈ میں یہ ہر فیلڈ میں دیکھیں اب بینکنگ لائن میں بھی دسیوں لوگ ہوتے ہیں دوسری ایک شخص کلرک لگتا ہے وہ کلرکی ریٹائر ہو جاتا ہے ایک شخص کلرک لگتا ہے یہ تو ہم کورپیٹ سیکٹر میں دیکھتے رہے نا سر سترکھا رزال ہم بھی کلرکی لگیتے ہیں ہم بھی ایک آکاونس تین نہیں ہی لگیتے ہیں لیکن پھر ہم نے دنیا کی بڑی ترین کمپنی میں ایک ریزن ہی بل مطلب تین ممالک کے ہیڈ بن کے کام کیا بلکل میند اس سیٹ اپ سے چلوں گا آپ اسی کو پچاس ہزار کا بنا کے بیش سکتے ہیں یہ میں اپنی ویڈیو میں بھی بتاتا ہوں اور آج دیکھیں انہوں نے بھی بتا دیا اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں اب آپ کس پر آتے ہیں اس کے بعد جو آئٹم ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ آئٹم ہے اچھا ناسیفیس انڈسٹری کا اچھا ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جو کوکٹیل کا سیٹ اپ تقریباً ایک لاک روپے کا تیار ہوتا ہے اور ایوریج جو میں نے اس کیل نکالی ابھی تک جو میرے پاس آئیے وہ بھی ساروپے پر منت آئیے زبردست میری بھی پہلی محبت ہے بلکل رنگ نیک میرے پاس دیکھیں گے تو ٹاکنگ میں آپ کو اٹر ٹائم پیچھے پہاں سات نگر آئیں گے ہمیشہ ابھی موڈ میں نہیں ہے صحیح ابھی موڈ میں نہیں ہے نئے چہرے دیکھ رہے یہ ٹاکنگ بھی ہیں اور بریڈر بھی ہیں یہ میرے اپنے پیار میں کبھی سیل نہیں کرتا چار جوڑے اٹھ ہزار روپے کا سیٹ اپ تیار ہوتا ہے آٹھ بچے ایک پیار ہر سال بہ آسانی دے دیتا سال کے ہوگئے آٹھ تالیز بچے ابھی چھ ہزار کا بچہ سیل بٹو کہنے لگا تو وہ توتا سی آزار روپے کا بھی ہے نہیں میں نے ایک توتا کا ٹیم کر تھا نبی جی بولو بولو لبی رسول اللہ مدینہ 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 کلما سلام بسم اللہ ایک لاکھ روپے کا مٹھو سیل ہوا تھا تھوڑا سا میں پاس بتا دوں کہ یہ میرے اس چھوٹا بچہ لیا پھر پال کے بڑا کی اور اس کو سکھایا وہ بڑا اچھا ہو گیا اور یہ ہو گیا تو مجھے ایک توتا کا بچہ گلا دو ہم اپنے والی صاحب کے پاس بات رہی ہے 99 2002 کا میرا میٹریک ہے سمجھ چھٹی یا ساتھ می کلاس ہی حساب لگا لے چھوٹ ہوں چھوٹ ہوتے تو خیر بار میں اپنے دوست کو لے کے آیا والی صاحب نے کہا بیٹا یہ بچے 50 روپے کے حساب سے میرے پاس آیا 80 روپے کا ہم ویسے سیل کر رہے ہیں 100 روپے بولتے 80 روپے میں سیل کر دیتا یہ تمہارا دوست ہے تو میں آج 2022 میں مارکٹ میں بہت اچھے سے عدل بھائی آپ بھی موجود ہیں میں بھی موجود ہوں اچھا بریڈنگ پیر 15000 سے 18000 اور ایسا بریڈر پیر جو کہ بریڈنگ بھی کر رہو تو اس کی تو کوئی رینج ہی نیجی روپے 30 بیس ہزار پچیس ہزار تیس اچھا اس سیٹ اپ کے اندر یہ برڈ لگانے کا ایک اور ریزن بھی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ بیس لائن ہے اگر آپ اچھے سے ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے تو اس کے آگے کا بزنس ہے وہ پھر برڈ کا بزنس نہیں وہ ایس پاپرٹی کا بزنس کیسے بن جاتا ہے کہ یہ جو برڈ ہیں فنچیز ہو گئی کوکٹیل ہو گئی زیادہ سے زیادہ تین سال میں ریٹائر ہو گئی چار پاس سال ان کی کی پیٹیو لائیو ہے کوکٹیل ہو گئے زیادہ سے زیادہ آٹھ سال میں ریٹائر ہو گئی آٹھ سے دس سال ان کی جو ہے جو رنگ نیک کی جو کیپٹیو لائیو ہے وہ 20 سے 22 سال ہوتی ہے بریٹ تھوڑی مشکل سے کرتا ہے تین سال میں تو بریڈنگ پر شروع ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اچھے سے ایکسپرٹیز حاصل کر لی تو اس کے آگے کے جو بڑے برڈ ہیں رو نائنٹی اس کے اندر آئیتے اور آج تک ہمیں آٹھ سال چھ سات بچے دے دیتے ہیں یہ کتنا اس پہ لگ جاتا ہے اور کتنا اس پہ سال میں انکم کر لیتے دیکھیں اگر اچھے بریڈنگ پیر کی آج کے حساب سے بات کرنے تو تقریباً پندرہ ہزار روپے دو لاگ روپے تک تقریباً ہو جاتا چار ادار سے اگر آپ 48 بچوں کو کر لیں اور اگر آپ اس کو ایوریج کے اوپر ڈیوائیٹ کریں تو تقریباً بیس سب سے سستر پیر ہے وہ 10,000 روپے اور مہنگا ترین پیر جو ہے یہ زیبرا ایگزیبیشن زیبرا اورنج اورنج کا میل ہے ایزابیل کی فیمیل ہے رائیٹ ناو دا موس ٹرین ڈیوائیٹ ڈیوائیٹ آٹھ سے 10,000 روپے کا ایک بچہ آسانی سے سیل ہوتا ہے پیتیسرہ روپے کا یہ آپ کا پیر آتا ہے صحیح یہ دس پیر لگے مہنگا مطلب یہ پارسن فنچ ہے تیسرہ روپے کا بریڈنگ پیر آٹھ سے دس روپے کا بچہ بہا سیل ہوتا ہے ساری چیز سیم ہیں ایویریج ان کی 4 بچوں کی ہے بریڈنگ سائیکل بھی اگر آپ ایکسپرٹیز مجید حاصل کرنے تو آپ سال کے پچیس کلچ لے سکتے ہیں پچیس کلچ آپ کس طرح لیں ان سے سی برابر کے اندر دیکھ رہا ہے بارہ خانوں کا بہت زیادہ فوسٹنگ پر فوکس نہیں کرتا لیکن میں لگایا ہوا ہے اس کے اندر چھے پیر بینگلیز نورمل ویلیو والی فنچ کے نیچے رکھ جو ہے ان کے بچے بھی نکل والی اور انہی سے پلوا بھی لی اور اس طرح سے ایک پیر سے سال کے اندر سو ٹک انڈے لے جاتے ہیں پچیس کلچ کے اندر جس میں سے بہ آسانی ستر سے اچھی بچے جو سیل کے لیے استعمال ہو سکتا اب یہ دونوں سیٹ اپ لگانے میں کتنا خرچ آجتا دونوں سیٹ اپ لگانے میں تقریباً ساڑھے تین لاک روپے کا خرچ آجتا ہے اور آپ کیا کما لیتے ہیں منتلی ایوریج کم از کم چالیس از روپے اور اگر آپ فوسٹنگ کر لے جائیں اس کو آگے کی طرف تو دولا روپے تک آپ یہاں سے کما سکتے مہین کے مزید اس میں ایک اور کالیٹی دیکھیں میں درخواست کروں میرے پاس کریمینو کا میل ہے اور پل براون کی جو کریمینو کا میل ہے سر وہ ریڈ آئیز کے اندر آج جی تو مطلب ریڈ آئیز بھی ہے اس کے اندر کریمینو بھی ہے اس کے اندر یلو کلر بھی ہے اس کے اندر وائٹ کلر بھی اس کے اندر بھی سیم ہے بریڈ سائیکل بھی سیم ہے سو فوڈ بھی سیم ہے بریڈ سپلیمنٹ بھی سیم ہے ٹھیک ہے اور اتنی سی جگہ میں دس پیر یہ اور 12 پیر یہ ڈیڑھ بائی پانچ کی جگہ ہے ٹوٹل اس کے اندر ہمارے پاس 22 پیر لگے ماشا اللہ پورا ڈیو دیکھیں آپ 22 پیر لگے ان کے پاس اور اس سے منتھلی جو ہے آپ چالیس ہزار روپے کم اسکا میں اور دو لاگ روپے تک آپ اندر سکتے اچھا اب اس میں ایک اور چیز میں ایڈ آن کرتا جاؤ کہ اس کے اندر میں نے اگزورٹک فنچ کی وہ ہائی موٹیشن نہیں ڈالی اس کے اندر ابھی ریسنٹ لی جو ہے ایمپورٹ ہوا ہے چار کول کا اگزیبیشن چار کول کا پیر ساڑھے تین لاگ روپے کا ایک پیر ہے اور ایک پیر سے آپ بریڈ لے کے اس کا آسانی بہ آسانی ایک بچے ستر سے ستر ستی آزار روپے میں سیل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے اس وی ایسی نہیں لگائی کہ یہ بہت آؤٹ آف رنج چلا جاتا یہ جو میں نے سیٹ مہینہ تک ان کر سکتے ہیں وی ورز آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ سے جو ہے انہوں نے ہمیں سارا بتایا اور مطلب ایسی انفرمیشن آپ کو کبھی بھی کسی چینل پر دیکھنے کو نہیں ملی کہ انہوں نے بتایا آپ چالیس ہزار سے کیسے کام کر سکتے آپ ایک لاکھ سے کام کر سکتے آپ تین لاکھ سے کام کر سکتے ہیں آپ ڈیڑھ لاکھ سے گھر بیٹھے کما سکتے ہوں اور انشاءاللہ ہم نے ریکویسٹ بھی کریے اور نیکس پارٹ آپ ضرور دیکھئے گا جو آپ کا دانہ ہے جو آپ کی ایک سپیشلیٹی ہے وہ بھی ہمیں بتائی گا نیکس پارٹ میں انشاءاللہ آپ کو پورا بتائیں گے اور جاتے جاتے ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کیوں روم کا نام انہوں نے ایلفا روم رکھا گا میرا کچھ بیکگراؤنڈ جو ہے وہ آرمی کی طرف سے بلونگ کرتے تو مہا پہ ہماری کچھ بیٹالین سوہ کرتے جن کے نام ایلفا اور چارلی ہوا کرتے تھے میرے سیٹ روم کا جو سائز 12 فٹ 12 فٹ ہے ایک سٹینڈر بیڈروم سائز جو ہوتا ہے صحیح ہے اور یہ مطلب ایک ساڑھ گز کے گھر کے اندر بھی آپ ایسا روم بہ آسانی ڈیویلپ کر سکتے ہیں پورا وڈین سٹرکچر کوئی آر سی سی کوئی کونکریٹ نہیں تقریبا اندر بھی آپ کیسے ایک اچھی ہیلڈی انکم جنریٹ کر سکتے بہت شکریہ وقاص آپ نے اتتی اچھی انفرمیشن شیئر کی لوگوں کو گھر بیٹھے کم سے کم میں وہ کیسے کام کر سکتے ہیں گا نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ آپ سے ملاق آت ہوگی اس ویڈیو کے لئے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ